رینیشن یہ ایک مسئلہ کشمیر بن گیا ہے یہ مسئلہ کشمیر دوزار نو سے شروع ہوا اور آج دوازار بائیس آگیا ہے اس کو تیرہ سال مکمل ہو گئی اور تیرہ سال میں آپ کے چار صوبے پاکستان کے لیے جی بی ہے اور چھٹا یہ کشمیر بنتا ہے اور اس میں بدنصیب کشمیری پیچھے رہ گئے ہیں تمام صوبوں میں ہو گیا جی بی میں ہو گیا اور کشمیر میں اپگریڈیشن نہیں ہوئی بھال طفع میں کہتا ہوں ناقابل بیان بات نہیں ہوتی اس پر اگر سوچا جائے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ تنظیموں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی میں کوئی میری بات سے اختلاف کرے تو کرے نہ نزید شاہ صاحب نے قصر چھوڑی نہ عارف شاہین نے قصر چھوڑی جو اس گریب کا چارہ تھا اور نہ سجاد نے قصر چھوڑی جو اس کا چارہ تھا ان تیرہ سالوں میں اگر کہیں کہ استاد چھپ رہا استاد چھپ نہیں رہا استاد بولتا رہا استاد مار کھاتا رہا استاد آئے دوائی کرتا رہا حکومتیں آتی جاتی رہیں اور حکومتیں قسم اٹھا کر ہوا دیمی کرتی رہیں میں شریف آدمی ہوں میں یقین کر جانے والا بندہ ہوں میں جھوٹ نہیں بولتا اور دوسرے کے جھوٹ کو سمجھ بھی نہیں سکتا میرے سم نے حکومتیں وقت نے قسم اٹھا کر کہا آپ سکولوں میں چلے جائیں میں وہاں اندر بیٹھا تھا آپ سکولوں میں چلے جائیں ایک ہفتے کا ٹائم میں یہ بات ہو جائے گی اور اس کے پیچھے وزیروں کی قسمیں تھی وزیر آزم کی قسم تھی مجھے اس بات پر حیرت ہوتی ہے اور میں کبھی سوچتا ہوں میں کبھی سوچتا ہوں وہ لوگ بے ایمان نہیں ہو سکتے مجبور ہو سکتے ذرا سوچیں اس بات آج کی حکومت کل دھرنے میں ہمارے ساتھ بیٹھی تھی اس حکومت کے نمائنے میں ہمارے ساتھ بیٹھے تھے وہ ہمیں کہہ رہے تھے آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے آپ دعا کریں ہمیں حکومت مل جائے پہلی فرصت بھی یہ کریں گے آج جو کل دھرنے میں ہمارے ساتھ بیٹھے تھے آج وہ بھی مجبور ہیں اس کا مطلب ہے کشمیر مجبور ہے اس کا مطلب ہے کشمیر محکوم ہے اس کا مطلب ہے کشمیری وزیر آزم کی بھی کوئی نہیں سنتا اس کا مطلب ہے کشمیری وزیر کی بھی کوئی نہیں سنتا تو مجھے اپنی اس حالت پر حیرت ہو رہی ہے مجھے اس حالت پر حیرت ہو رہی ہے کہ جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں یہ محکوم و مجبور کشمیر ہے جہاں کا شاید وزیر آزم بھی مجبور ہے اور اس کی آگے بات کوئی نہیں سنتا اور اس کے بات نہ سننا والا شاید اس کے ماتحیت بھی نہیں ہے جو اس کے بات نہیں سنتا وہ اس کے ماتحیت بھی نہیں ہے یہ وہ کہانی ہے میں اس پر رہ رہا ہوں میں نے اس کے لیے چیف سکوی ہائے ہائے چیف سکوی ہائے ہائے چیف سکوی مردابا چیف سکوی مردابا اور سیکٹری مالیات بھی مردابا نہیں بات سنتے ہماری حکومتوں کی بھی چونکہ حکومتیں قسم کر کے جاتی ہیں اور بے باس ہو جاتی ہیں قسم اٹھا کر جاتے ہیں اور بے باس ہو جاتے ہیں اسادزہ اکران کہانی لبی ہے جات نمبہ ہو گیا ہے ہم نے ساری تنظیم میں ہمیشہ مل کر آواز ملند کیا ہم کسی اور گروپ کے ٹھے آرم شہین صاحب کے ساتھ بھی گئے سجاد صاحب کے ساتھ بھی گئے اب میں نے اور تاثر شہین صاحب نے مقابلہ کیا ہے جمہوریت کا ایک وہ سمیں میں نے پہلے دن سے کہہ دیا تھا کہ آپ منتقیب ہوئی ہیں آپ قائدے میں آپ کے ساتھ چلوں گا اس پر انہوں نے مشاہورت کی میں نے کہا کہ ہی مشکل میں نا پھاس جانا ہم نے بہت مشکلات دیکھ سنے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا اور جو قدم اٹھاؤ گئے ہم آپ کے ساتھ اور میں آپ کا بھی شبری آدھا کرتا ہوں پورے حضار کشمیر کے حضار کا اس آوس کے مساعدت سے شبری آدھا کرتا ہوں کہ کل جب وہ بہوش ہوئے تو میں نے بلا سوچے سمجھے اور بلا مشاہورت کے میں نے حردال کی آج کے مظاہرے کی کال دی اور الحمدللہ پورے حضار کشمیر میں آپ کی طرح حضار جوش و فروش کے ساتھ آج یہ مظاہرہ کیا حضار اکرام آپ تقریریں سن کے تھک گئے ہیں میں جس طرح آپ کی تعداد لوگوں بھی باہر جانے کی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید میں آخر خالی کرسیوں سے خطاب کروں گا کہ بہت ساری خالی ہو گئی ہیں اور ایک گہنٹہ پہلے بڑا جوش جذبہ تھا کہ یہ حال جو ہے تھوڑا نظر آ رہا تھا تو یہ جوش آپ میں ہے اس کو قائم رکھنا ہے آپ حالت جنگ میں پہنچائیں آپ غیر یقینی کیفیت میں پہنچائیں کسی لمحے آپ کو خوش خبری بھی مل سکتی ہے حکومت کے ساتھ سمجھتا بھی ہو سکتے کوششیں جاری ہیں کسی جگہ پر کسی جگہ پر کچھ خوش خبری کوئی چیز ہمیں تصنیب بخش آ بھی سکتی اور کہیں پر سخت حکم بھی آ سکتا ہے جب آپ حالت جنگ میں ہیں جنگ منگ نہیں ہوتی ہیں تو اگلا مورچہ ہمارا کونسا ہوگا اگلی ترطیب ہماری کونسی ہوگی سوچنے کے لیے آپ کو کالیں دینے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہوتا لہموں میں فیصلہ کرنا پڑتے ہیں منٹوں میں آپ نے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے تو اسادسہ جو آپ جو اس جذبہ رکھتے ہیں جو آپ سے میری اپیل یہ ہے آپ سے میری اپیل یہ ہے کہ آپ جتنا کر سکتے ہیں آپ باہر بھی کر رہے ہیں آپ کچھ دنوں کے لیے سکون کو جھوڑ دیں اور ذہن میں یہ نوٹ کر لیں اب نہیں تو کبھی نہیں اگر آپ یہ جنگ آج نہ جیت سکے آپ کسی نکتے بار آج نہ پہنچ سکے اور آپ بخبر لوگیں بے خبر لوگ نہیں یہ تاریخ میں بہت کم ہوتا ہے کہ پورے آزاد کشمیر کا استاد ایک نکتے پر جمع ہو جائیں ہمیشن اختلافہ ہوتی ہے ہمیشن لیک بولیگ ہوتی ہے میں آپ نے تاریخ نہیں کر رہا اس دفعہ تمام جتنے گروپ بھی ہیں وہ سارے کے سارے اس چیز پر متفق ہیں کہ ہمیں اپگریڈیشن ملنی چاہیے اور اس کے لیے آپ کی کربانی کا وقت آ سکتا ہے وہ کہتے ہیں نا دوستین تان لیتی ہیں اگر زبانی کلامی تاگے ہونا تو دوست دوستوں کو کہتے ہیں ہم آپ کے لیے آسمان کے تارے بھی دوڑ کر لائیں گے یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے رائٹ لیفٹ کریں گے اور جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو وہ کوئی کربانی نہیں دے سکتے تو دوستین ختم ہو جاتی ہیں اب تنظیم کے ساتھ آپ کی بڑی دوستی ہے آپ نے بہت نالے لگائے ہیں قدم بڑو قائدین ہم تمہارے ساتھ ہیں قدم بڑو تاثر شہین ہم تمہارے ساتھ ہیں اب تاثر شہین قدم بڑھاتے بڑھاتے آپ کے انداروں پر آپ کے انداروں پر اور آپ کے انداروں پر وہ بچھر مسکین ادھر بلک رہا ہے مظافرہ باد کے اندر تنہا کبھی وہ بے ہوش ہوتا ہے اسطال جاتا ہے اور جب اس کو ہوش آتا ہے واپس اپنی ٹیوٹی پر پہنچ جاتا ہے کس کے لیے کر رہا ہے اس کی ایک ذات تو نہیں ہے اس میں قیادت کا فریضہ نبانا ہے اس میں قیادت نہیں ہے وہ اس کو نبا رہا ہے اب جن لوگوں نے اٹھا کر اس کو وہاں بیجا ہے آپ کا انتہان آ گیا ہے بھئی وہ بے ہوش ہو جاتا ہے آپ کیا کریں گے آپ اسی طرح ایک انٹیکلی آئیں گے اور کرسی نہیں ملی تو بھائے تقریر کا موقع نہیں ملا تو بھائے تھوڑی دیر تھک گئے تو بھائے بھوگ لگ گئی تو بھائے کہ یہ آپ کی وفائے ہیں اس سے آگے بڑھنا ہوگا اور آپ سے میری اگزارش یہ ہے کہ کسی لمحے آپ کو کچھ بھی کال آ سکتی اگر ان آپ بگڑ گئے اگر ان آپ بگڑ گئے اگر حکومت نے نوٹس نہ لیا آج دکھ ہمارے بھائی ہوش اور بے ہوشکی کی حالت میں وہاں پر بیٹھے ہیں اگر کسی کے ساتھ کوئی ناکشوار واقع ہو گیا حالات غراب ہو گئے تو یہ سجیدگیاں ہم چھوڑ دیں گے ہم چوک اور چروائے بند نہیں کریں گے لاکھ کریں گے پورے ملک کو ہم ایک سفر لاکھ نہیں کریں گے ہم پورا ملک لاکھ کریں گے ہم بغاوت کا اعلان کرتے ہیں گے اکرمت کے ساتھ کہ کوئی ٹیچر سرکاری ٹیٹی کیا اُلٹے سے مٹا کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا لیکن اس کے لیے اس کے لیے آپ نے جاک دے رہنا ہے آپ کو رات کے بھر مجھے کال آسکتی ہے آپ کو صبح آٹھ مجھے کال آسکتی ہے آپ نے دعوت کا انتظار نہیں کرنا ہے آپ نے قیادت کے ساتھ اپنا رابطہ خود رکھنا ہے جس طرح آج آپ نکلے آپ کو رات کے آٹھ مجھے سات مجھے نو مجھے پتا چلے دور درات سے آپ آئے ہیں آپ نے اس سے زیادہ مستعید ہونا ہے اگر کہیں آپ کے وہ دوست جو آج گروں میں رہے نہیں نکلے ان تک میسج کرنا ہے کہ مشکل وقت کبھی کبھی آتے ہیں یہ مشکل سے ایک چند گھنٹے ہو شاید ایک دن ہو یہ ماہینوں میں نہیں جائے گی اس میں آپ نے اپنی اپنی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے یہ دیکھیں رات سے کام کر رہے ہیں میرے تاشید صدر یوسف زوک سب وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں سٹیج نہیں کلاش کر رہے ہیں سٹیج پر نہیں آ رہے ہیں مجھدور کی طرح کام کر رہے ہیں آپ سب نے اس جلدے کے ساتھ کام کرنا ہے اس جلدے کے ساتھ کام کرنا ہے کہ کام کر کے وہ سٹیج کی آج پر سیٹ پر جا کر بیٹھ کر آپ نے یہ ساتھا دیکھنا ہے بات میری لمبی ہو رہی ہے میں نے وعدہ کیا تھا جناب تاسو شہین صاحب سے کہ آپ آگے بڑھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم ایک قدم پیچھے نہیں اٹھیں گے ہم کوئی کریڈٹ کے چکر میں نہیں ہیں میں نے کوئی آگے اس کے بعد الیکشن نہیں لڑنا ہے لیکن جب تک دم میں دم ہے اس تحرین کے لیے اس اپکریڈیشن کے لیے کوئی یہ نہ سمجھے پورے ازاد کشمہین کی تنظیم متحید ہے ہم کسی رمے بھی ایک قدم پیچھے نہیں اٹھیں گے لیکن آپ ازرات آپ اس حد سے بہت بڑی توقعات ہیں کہیں آپ نے اپنی قیادت کو آج مایوس کیا اگر آپ اپنی قیادت کے اشارے پر آپ نہ چلے لکھا لیں پھر تا حیات تحریف جہاں آج پہنچی ہے وہاں پر اس سے پہلے کبھی نہیں پہنچی آج اگر یہاں پر آپ آپ لوگ اور اگر آج کوئی بات ہوئی تو میں سمجھتا ہوں اس میں قیادت کا سوروار نہیں ہوگی اس میں آپ اس حد سے سوروار ہوں گے اس میں آپ کی کوئی سوستی ہوگی ابھی مجھے مشرع آیا تھا مجھے مشرع آیا تھا کہ آپ یہ مظاہرہ باہر کریں مجھے آپ ہی بتائیں کہ یہ مظاہرہ باہر کرنے کے قابل ہے جتنے آپ ہیں کیا یہ مظاہرہ چوک میں لے جانے کے قابل ہے سات ہزار استاد کی تعداد ہے کونٹی کے اندر اور جب ہم چوک میں جائیں گے تو میں توقع کرتا ہوں کہ پھر چھے ہزار استاد اور مولمات جو ہیں وہ شہر میں ہوں گے تاکہ شہر میں کسی جگہ پر درنے کی جگہ نہیں ہوگی پھر جو قیادت اشانہ کرے گی تو اس طرح لوگ منٹو منٹو میں باہر نہیں جائیں گے اگر ہمیں پوری رات بھی کسی چوک میں لیٹنا پڑا تو ہم وہاں لیٹیں گے یہ جذبہ دیکھا رہے ہیں میں آکر پر جملہ تنظیم ہاتھ جنہوں نے ہمارے ساتھ اس مشکل وقت میں ساتھ دینے کا ساتھ کھڑے ہیں برکسو صاحب کا جناب گلفراد سابہ یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے زفرہ بات سے ہرچے کپر اسی طرح سیاسی جماتیں گئی سیاسی جماتیں جن کے پون آ رہے ہیں جو ہم دردیاں کر رہے ہیں ان سب کا میڈیا کا شکریہ ادا کرتوں آخر پر اسی ایک شیر کے ساتھ آپ سے اجاز چاہوں گا کہ وہ سائمہ بڑھتی ہے شیر تو پر پڑھنے بڑھتے ہیں کہ خواہش سے نہیں کردے پر جولی میں خواہش سے نہیں کردے پر جولی میں وقت کی شاکھ کو اے دوست حضانہ ہوگا کچھ نہیں ہوتا اندھیروں کو برا کہنے سے کچھ نہیں ہوتا اندھیروں کو برا کہنے سے اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا